مراد علیہ السلام شاہی اعلان پر عمل کب ہوگا چیرمن ارسا نے شاہی اعلان کیا ہے کہ پانی کی کمی تمام صبحوں میں برابر تقسیم ہوگی ابھی اعلان ہوا ہے جب عمل ہوگا تو دیکھیں گے وزیر اطلاع سن ناصر حسین شاہ کی نیوز کانفینز صبح وزیر نے کہا کہ سن میں پانی کی شدید قلت ہے پانی کی کمی سے صرف سن نہیں پورے ملکی معیشت کو نقصان ہوتا ہے کچھ اسلامی پینے کے پانی کا بھی مسئلہ ہے آئے پارلیمنٹ میں پانی کا مسئلہ حل کریں سپیکر قومی سملی اصد قیسر کی اپوزیشن کو دعوت مزار اقبال پر حاضر کے بعد میڈیا سے گفتگو میں اصد قیسر بولے ملک کو سب سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے سوبوں میں تنازیات ہیں پارلیمنٹ میں گلوبل وارمنگ پر بحث ہونی چاہیے اپوزیشن کو معیشت، فوڈ، سیکیورٹی اور کرونا پر بھی کھل کر بات کرنے کی دعوت دیتے ہیں ایک سوال پر حضر قیسر نے کہا کہ امریکہ سے اڈے دینے کا نہ کوئی معاہدہ ہوا نہ کوئی پلان ہے امران خان کے ہوتے ہوئے کوئی تصور بھی نہ کرے کہ پاکستان کے اڈے امریکہ کو دیں گے پنچاپ اور سندھ کے درمیان پانی کا جھگڑا بھڑ گیا ایک دوسرے پر چوری کا الزام پاکستان میں عوستان ایک سو پیندالیس میلین ایکر فٹ پانی ہر سال دستیاب ہے ملک میں صرف چودہ میلین ایکر فٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت پچیس سے اٹھائیس میلین ایکر فٹ پانی بغیر استعمال سمندر میں چلا جاتا ہے پانی کی تقسیم کے لیے انڈسٹری ور سسٹم ایتھارٹی کا کیا کردار ہے پانی کی کمی یا کسی تنازع پر عرصہ کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے اس پر بولیٹن میں شامل ہے سپیشل رپورٹ نواز شیف گولی دیکھر باہر چلے گئے جس کا عمران خان کو بھی دکھ ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا اطراف اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ شہباز شیف کو ہم نے روک لیا اور نام ای سی ایل میں ڈال دیا عمران خان مقدر کا سکندر ہے اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں اتنی نالائق ناہل نکمی اور تھکی ہوئی اپوزیشن نہیں دیکھی بجٹ میں مزدوروں کی تنقہوں اور پینشن میں اضافہ ہوگا جانگی ترین گروپ کے تمام ووٹ بجٹ کے حق میں پڑیں گے وفاقی وزیر نے اسلام آباد کے جی نائن مرکز میں ویکسین سینٹر کا افتتاب بھی کیا جلد ویکسین لگوالے لسٹے بن رہی ہیں سندھ حکومت کی ملازمین کو تین دن میں ویکسینیشن کرانے کی حتمی وارننگ ملازمین کو کرونا ویکسینیشن کارڈ جمع کرانے کا بھی حکم صبحی محکموں نے ویکسین نال لگوانے والے ملازمین کی فیرس نے بنانا شروع کر دی ذرائع کا مطابق سندھ حکومت کے چار لاکھ ملازمین اور افسران میں سے نفس نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی تنخواہ کے بغیر گزارا کہاں کراچی میں ویکسینیشن مراکز کے باہر لمبی خطاریں لگ گئیں کراچی ایکسپو سینٹر میں ہر عمر کے لوگوں کی بڑی تعداد موجود سندھ حکومت کے مطابق جون کے اختتام تک ویکسین نہ لگوانے والے سرکاری ملازمین کو جلائے کی تنخواہ نہیں ملے گی وزریعالہ مراد علی شاہ نے ویکسینیشن مرکز کے افتاد پر اپنے خطاب میں کہا کہ روزانہ ایک لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے اگر سکول کھولنے ہیں تو تمام سٹاف کی ویکسینیشن لازمی ہے وفاقی تعلیمی اداروں کے طلبہ کی پانچوں گھی میں پہلی سے چوتھی تک اور چھٹی ساتھویں کلاس کو بغیر امتحان پر موٹ کرنے کا فیصلہ صرف پانچ فی اور آٹھویں جماعت کے امتحانات لیے جائیں گے وفاقی وزارت تعلیم نے منظوری دیتی پانچ فی اور آٹھویں کے سینٹرلائسٹ امتحانات کا شیڈیور وفاقی نظامت تعلیمات جاری کرے گا ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ایک دن میں ایک ہزار چھہ سو انتیس کیسز ریپورٹ مزید چھہتر افراد زندگی کی بازی ہر گئے ان سی او سے کے مطابق ملک میں مصبت کرونا کیسز کی شراح تین اشاریہ دس فیصد ریکارڈ پنجاب میں تمام تعلیمی ادارے کل سے کھل رہے ہیں سن کے سکول کب کھلیں گے سعید غنی کہتے ہیں کہ آج ٹاسک فورس فیصلہ کرے گی وزرے صحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہے کہ عوام افواہوں سے نہ ڈریں کرونا ویکسین کا کوئی نقصان نہیں پی ٹی آئی حکومت مہنگائی کا الزام آئی ایم ایف پر لگا کر اپنی نا اہلی پر پردہ نہیں ڈال سکتی بلاول بھٹو کی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید کہتے ہیں پی ٹی آئی اشرافیہ نے مرغی مہنگی کر کے عربوں کمائے اب یہ قیمتیں کم کر کے کریڈٹ لیں گے بجٹ میں پی ٹی آئی ارکین اسمبلی کو عربوں روپوں سے نوازنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے عمران خان عوام کو صاف صاف بتائیں کہ وہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اقتدار میں آئے تھے وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں بنل اقوامی طور پر اشرافیہ خورنوش کی قیمتوں میں چالیس فیصد اضافہ ہوا عالمی طور پر خردنی تیل کی قیمت میں ایک سو چوبیس فیصد اضافہ ہوا پرچی چیرمن کو معیشت کی الف بے کا بھی معلوم نہیں حکومت نے پیٹرولیم کی قیمتوں کو بھڑنے نہیں دیا آپوزیشن کس مو سے ہمیں مہنگائی کا تانہ دیتی ہے آپوزیشن کا ایجنڈا عوام میں جھوٹ پھیلانا ہے پیٹرولیم اصنوات پر عوام کو سپسٹی دی جا رہی ہے آپوزیشن اور دشمن کا ایک ایجنڈا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ آپوزیشن کا ایجنڈا ترقی کے سفر کو روکنا ہے دشمن بھی یہی چاہتا ہے وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں سابق دور کی غلطیاں درست کرنے سے معیشت اپنے ٹریک پر آگئی معاشی ترقی کے سمرات سے عوام کو بے پناہ فائدہ پہنچے گا اب جب ملک ترقی کے لیے ٹیک آف کر چکا ہے اور معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے تو یہ ٹولا باند باند کی بولیاں بول رہا ہے باجی کے ساتھ چچا بھی سائلنڈ موٹ پر ہیں نون لیگ پر ترس آتا ہے وزیراعظم کے ماب نے خصوصی شبازگل کی میڈیا ٹاک کہاں اپوزیشن معیشت کے حوالے سے شور مچا رہی ہے بجٹ کا مہینہ اپوزیشن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے نون لی کی حکومت نے کمیشن لے کر بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے سٹیک ہولڈرز کی مرزی ہوگی تو میڈیا آتھارٹی بنے گی وفاقی وزیر اطلاعات فواد شہدری کی سی پی اینی عودے داروں کو یقین دہانی لاہور میں سی پی اینی وفظ ملاقات کہا ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے میڈیا پر پابندی کا تاثر ابرے میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کا بل پشلی حکومت کا ہے ہم جو بھی بل لائیں گے مکمل مشاورت سے لائیں گے ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی جس سے میڈیا ورکرز کا نقصان ہو سی پی اینی وفظ کی قیادت صدر عارف نظامی نے کی دنیا میں سترہ کروڑ سنتیس لاکھ سے زیادہ کرونا متاثرین سنتیس لاکھ سے زائد ہلاکتیں بھارت میں مزید ایک لاکھ چودہ ہزار نئے مریض ریپورٹ مزید دو ہزار چھ سو ستتر افراد ہلاک برطانیہ میں بھارتی قسم والا وائرس پھیلنے سے کیسز بڑھنے لگے مائرین کا حکومت کو پابندیاں نرم نہ کرنے کا مشورہ امریکہ کا تائیوان کو ساڑھے سات لاکھ ویکسین کی خوراکیں اتیا کرنے کا اعلان ادھر اٹلی کے شہر وینس میں پابندیاں نرم ہونے کے بعد پہلی کروشپ اپنے سفر پر روانہ ہو گئی اور چڑیا گھر کمائی کا گھر لاہوریوں کے لیے چڑیا گھر کی سیر مہنگی پارکنگ فیس اور انٹری ٹکٹ کے بعد ایک اور اضافی خرچ انتظامیہ نے سام خرچ چھیکے پر دے دیا سامپوں کا نظارہ کرنے کے لیے پچاس روپے فیس الگ دینا ہوگی اسلام علیکم ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں امران سناؤلہ اور میں ہوں صدف دورانی ہیڈ لینز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد کہیں حفیشے کے بعد پھر شوقت ترین بھی سینٹ الیکشن ہار نہ جائے حکمران جمعات کو خدشہ جہانگیر ترین گروپ کی بے وفائی کا پیٹ اے حکومت کو در الیکشن ایک ترمیمی آرڈیننس وفاقی کابینہ کی منجوری کے بعد بھی جاری نہ ہو سکا جھانگیر ترین گروپ کی بے وفائی کا پی ٹی آئی حکومت کو در ہے آپ کو بتائیں کہ حکومت وزیر خزانہ شوقت ترین کو سینٹر بنانے میں تذبذب کا شکار ہے ساکر فرق ہمارے نمائدہ ہمارے ساتھ موجود ہوں سے تفصیلات جانتے ہیں جی ساکر کیا معاملہ ہے اپڈیٹ کیجئے گا حکومدان جماعت کو حدشہ ہے کہ کہیں ثابت وزیر خزانہ حسیل شیخ کی طرح جو موجودہ وزیر خزانہ ہے شوقت ترین یہ بھی سینٹ الیکشن ہارڈ نہ جائیں کسی لیے جو ہے وہ جانگیر ترین گروپ کی بے وفائی کی وجہ سے پی ٹی حکومت میں دو ماہ قبل الیکشن ایڈ دو سترہ میں ترمیم کا جو آرڈینر وفاقی کابینہ نے منظور کیا تھا وہ ابھی تک جاری نہیں کرتا کیا ہمارے درائے کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وزیر خزانہ شوقت ترین کو سینٹر بنانے میں تذب دب کا شکار ہو گئی ہے اور بجٹ اجلاس میں ترین گروپ کی حمایت یا محالفت کے بعد آرڈینر جاری کرنے کے بارے میں حسنی فیصلہ ہے وہ ہوگا اپریل میں وفاقی وزیر کا ترجہ بانے والے شوقت کے پاس اکٹوبر تک کا وقت ہے اور آرڈینر کے جرا کے بعد سینٹر ساکھ دارک جو سینٹر جی چیپ ہے وہ ختم ہو جائے گی کسی خطرے کے پیش ٹھیک ہے حکومت زبزب کا شکار ہے بہت شکریہ ساکھ ورک آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا